ہیدھر 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 علی علی مولا ہیدھر ہیدھر علی علی حسد اللہ حسد اللہ حسد اللہ حسد اللہ ایک آخری سواب تکیمنا جو کافی ذہن میں قبلہ اس طرح سے وہ کرتا ہے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں لیکن جب ہم نے آپ کی وہ تقلیت کی اوپر اور ولایت فقی کی اوپر اور جو ایرانی قومت کے خلاف مطلب جو آپ نے باتیں بنائی بلکل سچے بتائیں اور ہم اس پر متفق ہوگی لیکن ایک چھوٹا سا وہم ذہن میں رہ گیا قبلہ وہ یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ ناسپی خاندان آل سعود ادھر اجاز پر قابض ہو گیا اور اس نے تمام مزارات سارے شہید کر دی سب کچھ کر دیا تو قبلہ اس کے بعد پر شیعوں کی کوئی ایسی حکومت کی ضرورت نہیں تھیجو ان کو جواب دے سکے جو یہ جو غلط کام کر رہے ہیں مزارات کو شہید کر رہے ہیں کربلا پر حملہ کر دیا تو اس کے مقابلے میں شیعوں کی حکومت ہو میں اس کا جب آپ آن لائن دیتا ہوں بہت مرورانی آپ خدا حافظ جزاکاللہ سلامتو ہیں دیکھیں عزیزوں جب سعودیہ کی حکومت نے جب مزارات کو شہید کیا ہے تو کس زمانے کی بات ہے وہ عالمی جنگ اول کے اختتام کی بات کی بات ہے اور اس زمانے میں جو تھا ایران میں جو تب بلکل افراد تفریح تھی خاجار کا آخری زمانہ تھا خاجار کی حکومت کا آخری زمانہ تھا اور ایران میں بلکل افراد تفریح مختلف شہروں میں مختلف حکومتیں اور بعض لوگ جمہوریت مانگ رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہت ہو کوئی حکومت ہی نہیں تھی اور مراجعہ بھی جو تھے یعنی انہوں نے اس زمانے میں ابتدا تھی یعنی حکومت مجھے اب یاد نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو یہ محمد رضا شاہ پہلوی جو ہے اس کا والد جو تھے یہ پہلوی خاندان کے جو معسس ہیں رضا شاہ پہلوی اس کا نام رضا باپ کا نام ہے رضا شاہ بیٹے کا نام ہے محمد رضا شاہ رضا شاہ جو تھا وہ معسس تھا خاندان کا وہ انیس سو بیس انیس سو چوبیس کے قریب وہ شروع میں تو وہ کمانڈر انچیف تھا پاجار کے دربار میں پھر وہ پرائم منسٹر بن گیا پھر وہ جو ہے جمہوریت کرنا چاہتا تھا یعنی لوگ بھی جمہوریت چاہتے تھے پارلیمنٹ بھی جمہوریت چاہتی تھے لیکن علماء نے مخالفت کی کہ ہم جمہوریت نہیں چاہتے ریپبلک نہیں چاہتے ہم بادشاہت ہی کو چاہتے ہیں پھر وہ بادشاہ بن گئے ایران کا تو اس زمانے میں وہ ایران کافی کمزور تھا علماء نے بھی شاید ان سے رابطہ کیا تھا بلکل افراد افریقہ عالم تھا ایران میں تو یہ لوگ مزار شہید کر رہے ہیں ٹھیک ہمارے دشمن ہیں تو ان کے مقابلے میں ایسی حکومت ہونی چاہیے جو ہمارے مزارات کی مزارات کی وہ جو ہے حفاظت کر رہے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتمان وہ کوئی مولیوں کی حکومت ہو مولیوں کی حکومت ہو شیعہ حکومت ہو کہ ایسے حکومت ہیں ہوں جو شیعوں سے دھمدردی کرتا ہے مسئلہ نگر سعودی عرب میں فرض کریں فرض کریں جمہوریت آ جاتا ہے ایسے حکومت آتی ہیں جو انتخابات کے روپ پر وہاں پہ شیعوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جاتا ہے مخالفین کو بھی یا فرض کریں کہ فرض کریں کافر کبھی حکومت آ جائے نا یہ سعودی عرب سعودی والے کافر سے تو بتر ہیں یہ مسئلہ جو بھی جس بھی طریقہ سے یہ بہتر ہے ہم بالکل مانتے ہیں اس بات کو یہ بہتر ہے یا مثلاً عراق میں ایسی حکومت بنے جو بلکہ اتنا طاقتور ہو طاقتور ہو کہ سعودی عرب حکومت اس سے ڈر ہے مزارات کو ہاتھ نہ لگا ہے یا ایران میں اتنی سی طاقتور حکومت آ جائے جس کو دین کی اور شیعوں کی یا ادھاقل اگر مذہبی نہیں ہے تو شیعوں کی آزادی کے لیے شیعوں کی جو ہے ان کے حق عبادت کو احترام کرے یہ بات بالکل صحیح ہے باتیں صحیح ہیں یعنی جو بھی حکومت ہماری حمایت کریں دیکھیں نا ہماری مذہب کی تائید کریں چاہے وہ جمہوری والی حکومت ہو چاہے وہ فرض کریں اللہ آپ کا بلہ کرے بادشاہت ہو چاہے وہ کفار کی حکومت ہو ایک کافر اگر آتا ہے وہ شیعوں کی حمایت کرتا ہے مثلاً یا کافر آتا ہے عادل کافر آتا ہے کہ وہ مثلاً کہتا ہے کہ شیعوں پر ظلم نہیں ہونے دیں گا جیسے انگریز تھے مثلاً برسغیر میں اس طرح اگر آتا ہے تو یہ بہترین بات ہے لیکن اس کا مطلب ولایت فقی نہیں ہے کہ اللہ اس کے لیے ایک ہی رائحل ہے کہ ہم مولوی حکومت کریں شرعی لحاظ سے نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک شیعہ ریپبلک ہو یہ تو کئی اس کا کئی طرق ہیں اس سے حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم کہہ دیں کہ اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ مولوی آئیں گے شیعہ مولوی آئیں گے اور شیعہ مولوی مذہب کی حفاظت کے لیے مزارات کی حفاظت کریں گے تو یہ 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 نظریہ کے حد تک صحیح ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ مولوی آئیں اور مزارات کی حفاظت نہ کریں جیسے کبھی ہو چکا ہے ابھی ایران میں جو حکومت ہے خمینی صاحب کی اس کے بعد خامنی آئیں تو انہوں نے کبھی بھی ایک دفعہ بھی آپ پورا سرچ کریں خمینی کے تقاریر کو خمینی نے اس زندگی میں کبھی بقی کا ذکر نہیں کیا کبھی اس نے بقی کا ریبلڈ کا مطالبہ نہیں کیا خامنی نے بھی کبھی بقی کا ذکر نہیں کیا ایک دفعہ اس نے ذکر کیا ہے بس دیکھیں تیس تینتیس سال سے وہ کیا رہبر ہے ایران کا اس سے پہلے آٹھ سال تک صدر تھا کتنی خیانت کتنی غدداری ہے آپ کہتے ہیں کیسے حکومت آئے جو مزارات کی حفاظت کریں کیے کہنا کہ اس نے ان تینتیس پینتیس سال میں ایک دفعہ وہ کیسے جب شام میں حجر ابن عدی کے مزار کو ضائع کیا گیا تو قبر کو اکارا گیا وہہابیت نے تو اس نے کہا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے بقی میں بھی یہی کام کیا ہے صرف اتنا جملہ لیکن آپ دیکھیں پہلے ایرانی ہو انقلاب سے لے کر آج تک جو ہے کتنے سال ہو گئے چالیس سال سے زیادہ ہو گئے ان چالیس تینتیالیس پینتیالیس سالوں میں انہوں نے بقی کے لیے ایک ریلی نکالا ہے قدس کے لیے تو ہر سال کئی ریلی نکالتا ہے نا خامنی ہر دفعہ تقریر کرتا ہے وہ فلسطین اسرائیل فلسطین اسرائیل فلسطین اسرائیل فلسطین میں نہ کوئی شیئر رہتا ہے نہ وہ قدس جو ہے وہ ہمارا کوئی مقدس مقام ہے وہ مروان ابن الحکم کا بنایا ہوا ایک جوٹا مسجد ہے وہ مسجد اقصہ بھی نہیں مسجد اقصہ آسمان میں ٹھیک ہے نا تو یہ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے اب میں آپ کو ایک مزرگ کی بات بتاؤں یہ لوگ اتنے گندے ہیں اتنے جیسے دیکھیں انہوں نے تالبان کی حمایت کی تالبان کو اسلحہ دیا تالبان کو ٹریننگ دیا تالبان شیعوں کو زبا کرتے تھے زبا کرتے ہیں اتنی اتنی تاریخی خیانت افرانستان کے شیعوں کے ساتھ آپ سب کے سامنے کیونکہ اردو زبان لوگ جو ہیں وہ عربی پریس کو نہیں پڑتے فارسی پریس کو نہیں پڑتے اور انگلیش میں جو جو اسپیشل آئیس قسم کے مخصوص جو میگزینز ہوتے ہیں جو آرٹیکلز ہوتے ہیں پبلکیشنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ نہیں پڑتے کیونکہ عام جو انگلیش کے نیوز پیپرز ہیں میگزین ہے ٹائم میگزین نیوز ویک ہے یا نیویورک ٹائمز ہیں اس میں اس طرح کے خبریں نہیں آتی ہیں یہ تو اسپیشل آئیس قسم کا نیوز ہوتے ہیں جو مخصوص مثلا میلل ایسٹرن سٹیڈیز اس طرح کے جو جو نشریات ہیں اس میں آتی ہیں یہ حقیقت ہے کوئی اس تنکار نہیں کر سکتا کہ ایرانی یعنی عراق میں جب امریکہ آیا ہے صدام کو تختہ الڑ دیا تھا اس کے بعد ایران والوں نے اور بشار الاسد کے ساتھ مل کر انہوں نے القائدہ کے افراد کو عراق میں داخل کرانا شروع کیا تھا القائدہ والے سب دوہزار ایک کے بعد نائن الیون کے بعد افغانستان سے باغ کر پاکستان آئے تھے پاکستان سے باغ کر یہ ایران چھپے تھے ایران نے ان سب کو پناہ دیا تھا وہابی کٹر اور شیع قاتل قوم کو پھر ان کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو وہی ہے جو لوگ استشادی تھے انتحاری تھے خودکوش حملے کرنے والے تھے ان کو آہستہ دوہزار تین دوہزار چار کے بعد ان کو عراق میں داخل کرانا شروع کیا اور عراق میں کیا ہوا خون کے دریاب ہے آپ کو یاد نہیں ہے ہم ہی عراق میں تھے اس زمانے میں ایسا دن نہیں تھا یار دمہ کا بغداد میں نہ ہو یا حلہ میں نہ ہو یا بسرہ میں شیع مناطق میں ہر ایک میں سو آدمی پچاس آدمی دو سو آدمی ظاہر ان کو پکڑ کے زبح کر دو یہ کئی سال یہ سلسلہ جلتا رہا ہے کئی سال اس کس لیے کس لیے اس لیے کہ امریکہ کا پاؤں عراق میں نہ جمیں تو امریکہ کا پاؤں عراق میں نہ جم نہیں کی تم نے یہی تمہارے پاس یہ حل ہے تمہارے پاس یہ حل ہے سدام سے تو بہتر تھا سدام سے تو امریکہ کا کتہ بہتر خود خون مخاونی امریکہ بہتر تم شیع شن کا خون بھا اور پھر وہی القائدہ والوں نے دیکھیں آپ کہتے ہیں مزارات کی حفاظت کیا ہے انہی القائدہ والوں نے سامر را میں سامر را میں انہوں نے مزار عسکریین علیہ السلام کو دماکہ کرا دیا اگر آپ عربی پریس پریں تو اس میں کافی سارے ریپورٹس ہیں کہ یہ دماکہ کرانے والے جو لوگ تھے یہ تو خود القائدہ کے لوگ تھے جو افراد انجنوں نے کیا جو انہی جینئر تھے جو انہوں نے بم لے کے گئے بم وہاں پہ رکھ دیا وہ طالقائد ہے لیکن اس کے پیچھے کس کا ہاتھ بہت سارے ریپورٹس ہیں کہ اس کے پیچھے قاسم سلیمانی اور خامنی کا ہاتھ تھا یہ قاسم سلیمانی جو انہوں نے ہمارے لئے امام کا نائب بنا دیا یہ نہائی تھی کٹیا شیعہ کش اس نے کتنے ہزاروں کے تعداد سشیوں اس کے ہاتھ پہ خون اس ملگون گئے اس کے علاوہ سامر راہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے بہت سارے ریپورٹس ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اگر ایران کو پتہ بھی نہیں تھا سامر راہ کا ہمیں ریپورٹس ایسے ہیں کہ ایران کو پتہ تھا ایران کو اس کے پیچھے تھا سیاسی مفاد فائدہ اٹھانے کے لئے کہ ایراق میں امریکہ نہ رہے ہیں ایراق سے امریکہ نکل جائے کیونکہ اگر ایراق میں امریکہ رہے ہیں اس کے بعد وہ ایران پہ شاید حملہ کر دیں تو ان کو نکالنے کے لیے نہ صرف کہ ایران کو پتا تھا بلکہ اس منصور بندی میں ایران کی رضایت شامل تھی کہ سامرہ کے مزار کو اڑھایا جائے اگر یہ نمان نبی نلن ہے اس میں تو حقیقت تو اس میں شک ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس مزار کو اڑھایا ابو مثلا القاعدہ کا جو سربراہ تھا ابو مسعب ذرقاوی وہ سب ایران سے آئے تھے ایران سے تو ایران نے ان کو داخل کرایا تھا اب پاکستان کے شیعوں کو ان باتوں کا نہیں معلوم پاکستان کے شیعوں کیونکہ عربی پریس نہیں پڑتے وہ فارسی پریس نہیں پڑتے وہ صرف ایران کے جو اخبار ہیں نا یہ بی بی سی وردو وغیرہ یہ تو ان کے پاس خبریں کم ہوتے ہیں ان باتوں پر بہت ہوتی ہی نہیں ہیں یا شیع مولیوں سے آپ نے اخبار سنے وہ تو بیٹے بوٹیں لاؤڈ سپیکر ایران کے تبلیغ کرنے والے تو یہ ایک بات دوسری بات میں آپ کو بتا ہوں کہ میں ایک شو کرتا ہوں فارسی زبان میں ٹی وی پہ کرتا تھا وہ ٹی وی پہ میرا ایک گیس پتا ایک دفعہ تہران سے وہ کافی سینئر آدمی ہے وہ آدمی جو ہے ایرانی انٹیلیجنس کے بہت سارے افراد کو جانتا اب حکومت میں کام نہیں کرتا لیکن جانتا بہت اس کی واقفت بہت ہے سیاستدان ہے ایران کا بہت مشہور آدمی ہے اس نے خود میرے شو میں کہا کہ یہ تقریبا سن انیس اور اکانوے کی بات ہے کہ مزار امام رضا علیہ السلام پہ دماغہ ہوا دیکھا نا مزار امام رضا علیہ السلام پہ دماغہ ہوا تو فورا ایرانی حکومت نے اس کو لگا دیا کہ جو ایم ایک ہے اس کو منافقین بولتا ہیں مسعود رجوی کے ماننے والے ان کے گروہوں نے ہم نے بھئی یہ مان دیا کہ انہوں نے کیا ہے لیکن ایم ایک ہے والوں نے کبھی قول نہیں کیا کہ انہوں نے انہوں نے کیا ہو مزار امام رضا علیہ السلام میں جو سن انیس اور اکانوے یا پانوے یا ترانوے کی بات ہے جو دماغہ ہوا تھا وہ بلکل ذریع کے ساتھ اور ذریع میں درار پڑھ کئی لوگ مرے بھی تھے اس میں شہید ہوئے تھے اس آدمی نے خود جو بہت سینئر آدمی اس نے خود اپنے شو میں میرے فارسی میں کہا جو رپورٹ ہمیں ملتے ہیں کہ ہمارے اپنے حکومت کا افراد نہیں کیا تھا حاشمی رفزنجانی اور خامنی کے حکم سے مزار امام رضا علیہ السلام میں دماغہ اس لئے کر آیا گیا کہ اپنے مخالفین کو کیونکہ اس زمانے میں ان کی مخالفات بڑھ رہی تھی اور ان کے والے بہت تبلیغ کر رہے تھے منافقین جو تھے مجاہدین خلق وہ جذب کرنے کے لیے ان کا بدنام کرنے کے لیے کیا گیا تھا انہوں نے خود مجھے کہا ہے اور اس کے اور بھی لوگوں کے شواہد موجود ہیں کہ یہ خود ایرانی کے انٹلیجنس منسٹرٹ نے کرائی تھا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ حکومت جو بنی ہے انہوں نے بقی کے لیے یا بقی کو بچانے کے لیے یا بقی کے دوبارہ احیاء کے لیے کبھی کسی قسم کا قدم نہیں اٹھایا جی ہاں آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان یہ لوگ مزارات کا دفاع کرتے ہیں کام بھی شام میں شام میں دفاع کرتے ہیں یہ عزیزو شام میں جو لڑائی تھی وہ مزاروں کی لڑائی نہیں تھی شام کی جو لڑائی تھی وہ بعث حکومت بعثی حکومت جو ان کا حلیف ہے بشار اسد کو بچانے کی حکومت تھی وہ تو ایک قبیصتہ عثمان کے خون کا کہ ہم شیوں کو بےوقوف بنانے کے لیے کہ حرم خطرے میں ہیں ہم حرم کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں حرم کبھی خطرے میں تا ہی نہیں حرم جو تا زینبیہ میں وہ کبھی خطرے میں تی نہیں سلام اللہ علیہ کبھی خطرے میں تی نہیں وہ اصل خطرہ جو تا دیکھیں وہ شروع میں تو وہاوی تینی بھی سوریہ میں نا شروع میں تو وہاوی تینی وہاوی تو بعد میں آگئے سوریہ کے جنگ میں شام کے جنگ میں شروع میں تو صرف لوگ کیا مطالبہ کر رہے تھے انتخابات کا مطالبہ جمہوریت کا مطالبہ کر رہے تھے ان کو قاسم سلیمانی آگئے ادھر شام کو بولا ہم اس کو ہم آپ کے لیے دباتے ہیں ان کو افغانیوں کو بچھا رہے ہیں افغانی جو ایراق ایران میں رہتے ہیں آپ کے شیاب آئی ہیں ان کتے کی عزت ہے ان کی عزت نہیں ہے ان سے کہا کہ ہم آپ کو یہاں پہ ویزا نہیں آپ لوگوں کا ویزا دیں گے آپ کو اتنے تنخواہ دیں گے دو سو تین سو ڈالر آپ تو انسانوں کی طرح رہتے بھی نہیں لیکن آپ شرط یہ ہے کہ آپ دو تین سال کے لیے وہاں لڑائی کر کے آجاؤ ان بچاروں کو انہوں نے کہا چلے ہم انسانیت کا مقام ملے گا کم از کم اس کے بعد ہمیں جو ہے یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں رہنے کی اجازت وہ لوگ ان کو بیچ دیا وہاں پہ وہ ان سے لڑائی کروا دیا اس کے بعد جو ہے نا جب لڑائی شروع ہو گئی پہلے میں تو سیکلر لوگ تھے حکومت سے لڑتے تھے یا حکومت کے مخالف تھے اس کے بعد وہاں بھی آگئے وہاں بھی داخل ہو اور کبھی وہ زینبیہ جو ہے وہ خطرے میں نہیں تھا اور اب تو جو خبر آئی تو بہت سارے ڈاکیمنٹس آ گئے ہیں جو ایرانی وزیر خارجتہ زریف پچھلے وزیر خارجتہ اس کے جو پورا ایک ٹیپ ہے انٹرنیٹ پر آپ لوگ فارزی نہیں جانتے اس نے کہا اس کے خود اپنا قول ہے وہ تو بہت کچھ جانتا ہے اس زمانے میں وہ بلکل وزیر خارجتہ شان کے جنگ کے ابتداس آخر تھا اس نے کہا کہ پوٹن نے حاسم سلیمانی سے کہا پوٹن نے کہا کہ تمہ بشار اسد کی حمایت کے لیے کیونکہ بشار اسد کی حکومت ہمیشہ روس نواز رہا ہے روس جو ہے اپنا وہ در حلیف جو ہے کونانی چاہتا تھا اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ بھیج دیں کیونکہ ان کے افرادی قوت کم ہے ان کے من پاور کم ہے آپ بھیج دیں تو قاسم سلیمانی نے اس کے کہنے پر بھیج دیں اور یہ صرف نعرہ بلند کیا عوام کو بے قوف بنانے لیکن کے لیے کہ ہم حرم کی دفاع کر رہے ہیں اگر واقعا یہ لوگ میں آپ کو کہہ رہا ہوں حرم کی دفاع میں سچے ہوتے تو یہ کبھی القائدہ کو عراق میں داخل نہ کرتے وہ القائدہ جنہوں نے کبھی مزاروں پر رحم نہیں کیا سامرہ کو مار دیا سامرہ کے مزار کو مار دیا سب جانتے کہ القائدہ نے کیا لیکن القائدہ کو کس نے عراق میں لائیا ہے آپ لوگ نہیں جانتے آپ لوگوں شاید تعجب ہو لیکن یہ عربی پریس میں فارسی پریس میں انگلیش پریس میں آپ اس کے آرٹیکلز بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں بالخصوص عربی پریس میں شواہد ایرانی سیاست دانوں اوہ الہ ماشاءاللہ ایک ساویق نائب صدر ہیں عراق کے وہ کہتے ہیں میں گیا تہران ایرانی نائب صدر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کیوں آپ القائدہ کو عراق میں داخل کرتے ہیں کیوں تعاید کرتے ہیں تو اس نے کہا اوپر کا حکم اوپر یعنی خواب نہیں کا حکم ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نائب صدر کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میں کچھ یہ سب خامنی کا کان اس طرح کے بہت سارے ہیں میرے عزیزوں یہ آپ کو بےوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ان کو تشیع سے شیعت سے یا مزاروں سے کوئی ہمدردی ہے ان کو نہ مزاروں سے ہمدردی ہے یہ نہ تشیع سے کوئی ہمدردی ہے نہ انہوں نے کبھی تشیع کی خدمت کی ہے اگر کرتے ہیں نا پچھلے تین تالیس چوالی سال میں بقی کے لئے آپ دکھائیں مجھے خامنی کا ایک افرٹ دکھائیں اس کے ایک کوشش دکھائیں ایرانی حکومت کے ایک کوشش دکھائیں بقی کے دوبارہ بنانے کے لئے آپ بقی کہیں کس شیعوں کے کس طرح بیزتی ہوتی ہے آپ مجھے بتایا جو لوگ حج کہیں وہ جانتے ہیں کہ بقی میں کس طرح شیع بچارے زلیل ہوتے ہیں کیسے امام کے قبور ہیں مٹی ریتی پر خراب وہ سب لوگ جانتے ہیں خامنی نے کوئی تقریر کیا ہے کوئی بیان دیا ہے کوئی افرٹ کوئی کوشش یا خامن کچھ بھی نہیں فلسطین اسرائیل پہ تو ما شاء اللہ کوئی تقریر ان کے نہیں ہوتی ہے مگر یہ کس ذکر کئی مرتبہ فلسطین اسرائیل کی ذکر ہو ٹھیک ہے نا بھائیو ہم نہیں مطالبہ کرتے کہ ایران جو ہے سعودی عرب پہ حملہ کر رہی یہ ہمارے قصد نہیں ہے لیکن اگر واقعاً یہ مزاروں کے پابند ہوتے تو مزاروں کے دشمن القائدہ کو عراق میں جو مزاروں کا سرزمین ہے ایسا کوئی ملک نہیں دنیا میں جام پہ چھ امام مدفون ہے چھ ایسا کوئی جگہ نہیں دنیا میں سوائے بقی کے چار امام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرہ چھ معصومین ہیں سلام اللہ علیہ عراق کے علاوہ کوئی مکان نہیں دنیا وہاں پہ آپ القائدہ کو دار اور پھر وہ شیعوں کو زباہ کرتے رہے ہیں سالوں سال تک باہر حال بی همگان بسر شوهر بی تو بسر نمی شوهر بی همگان بسر شوهر بی تو بسر نمی شوهر کام تو داردین دلم جای دگر نمی شوهر جای دگر نمی شوهر گرد حرم دبیده گرد حرم دبیده سفا رو مر بدیده گرد حرم دبیده سفا رو مر بدیده بی جا کجا برای من کرب و بلا نمی شوهر کرب و بلا نمی شوهر حسین وائی وائی وائی